ناظرین تین اہم ڈیولپمنٹ میں بات سید کریں گے ایک تو یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے چچا شباز شریف کی حکومت کی اعلانیاں مخالفت شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں آپ کو تفصیلات شیئر کریں گے دوسرا اہم معاملہ نواز شریف کی واپسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور آئے روز ہر دن گزرنے کے بعد نواز شریف صاحب کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمن صاحب اور آصف علی زرداری صاحب سے بلخصوص مدد طلب کر لی ہے نواز شریف صاحب کی یہ پریشانیاں کس نویت کی ہیں اور فضل الرحمن صاحب اور بلخصوص آصف زرداری صاحب سے جو مدد طلب کی گئی ہے وہ کس نویت کی ہے اور نواز شریف صاحب کو کیا انڈیکیشن یا کیا جواب موصول ہوئے ہیں تیسرا اہم معاملہ جس پہ ہم بات جیت کریں گے وہ عمران خان کی جو انتخابی سیاست میں عملی طور کے اوپر رکابٹیں کھڑی کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں آغاز جو ہے وہ کراچی کے انتخابات سے کیا جا رہا ہے اور اس کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ الیکشن کمیشنر پاکستان میں کون کون سے ایسی عوامل ہیں جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو نا اہل یا عملی جو سیاست ہے یا جو انتخابی سیاست ہے ان سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کی جائے گی یا کیا جائے گا یا ایسے فیصلے لیا جائیں گے الیکشن کمیشنر پاکستان سے اس کے اوپر بات جیت ہم کریں گے سب سے پہلا معاملہ جو ہے ہم بات جیت کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی پریشانیوں کے اوپر کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ وطن واپس آئیں بحفاظت وطن واپس آئیں اور ان کو ایک حفاظتی یا رہداری زمانت دے دی جائے وہ جب پاکستان میں آئے تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے پھر وہ سپریم کورٹ یا عدالت عالیہ میں وہ اپنی جو درخواست ہے زمانت کی یا اپیل جو مقدمے کی ہے اس میں وہ پیش ہوں اور وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے اور وہ ایک تو وہ جیل میں نہ جائیں دوسرا جو ہے وہ انتخابی سیاست میں واپس آ سکیں جو ان کی تاہیات نہ اہلی ہے اس کا خاتمہ ہو اس سلسلے میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے سپریم کورٹ میں ججو میں پھوٹ ڈالنے کے حوالے سے ہم نے ایک بات چیت کی تھی کہ ماضی کی طرح جس طرح پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں جیجز کو جس طرح سے منپلیشن کی تھی جیجز کے اندر اور اتا تارڈ کے فیملی کے بزرگ تھے انہوں نے رفیق تارڈ صاحب جن کو پریزیڈنٹ بھی بنایا گیا تھا بعد میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اور ساکیب نصار صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل تھے جو ججوں کے اندر بغاوت کر کے اور جونئر ججوں سے سینئر چیف جسٹس پاکستان کے خلاف فیصلہ لیا گیا تھا تو اس سلسلے کی اس بار جو کوششیں کی گئی ہیں وہ سپریم کورٹ بار کے جو سینئر گکلا یا جو سابق پریزیڈنٹس ہیں ان کو اور سپریم کورٹ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں ایک ڈوین کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ وہ ڈوین ہو اور پھر ابھی سہی گراؤن بنانا شروع کر دیا گیا ہے نون لیگ ہو یا پیوز پارٹی یا جے یو آئی وہ ہر درخواست پر یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر فل بینچ بنایا جائے تو اس سلسلے میں جو ابھی کوششیں کی جاری ہیں وہ ایک تو سپریم کورٹ میں اس قسم کا دباؤ جو ہے پوم سلسل برکار رکھا جائے گا دوسری طرف نواز شریف صاحب جو اپنی بائفاظت واپسی کے سلسلے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ سپتمبر کے انڈ یا اکتوبر میں ابھی کوئی ڈیٹ ویک کوئی چیز فائنل نہیں ہے لیکن اگر وہ فائنل کرتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ کراچی یا کوئٹا میں لینڈ کیا جائے وہاں پہ ان کی کیونکہ دونوں حکومتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ان کو حفاظت مل سکتی ہے لاہور اگر لینڈ کریں گے تو اریسٹ ہوں گے پشاور میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو زیادہ جو نماز شریف صاحب کا فوکس ہے وہ کراچی کے اوپر ہے کہ وہاں پہ زرداری صاحب اور پاکستان ویس پارٹی کی حکومت ہے تو وہ ان کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے اپنی پارٹی قیادت کو بھی کہا ہے اور خود بھی وہ زرداری صاحب حضرت عمان صاحب سے رابطے میں ہیں اور اس سلسلے میں پی ڈی ایم کی قیادت اور اس کا جسرورہی جلاس ہوگا اس میں بھی یہ بات رکھی جائے گی اور وہاں سے گو ایڈ اور یقین دھانیاں لی جائیں گی دوسری طرف جو لندن کے اندر مختلف ملاقاتیں ابھی ریسنٹلی ہوئی ہیں اس کے اندر بھی نواز شریف صاحب نے اس خواہش کا تو اظہار کیا کہ وہتن واپس آنا چاہتے ہیں لیکن وہ زمانتیں چاہتے ہیں کہ ان کو باپسی کی اوپر نہ گرفتار کیا جائے گا نہ باقی معاملات ہوں گے تو یہ معاملہ ابھی تک کسی حتمی صورت کے اندر تہہ نہیں پایا اور کوئی کنکریٹ جو اس وقت تک نواز شریف صاحب کو چیزیں نظر نہیں آ رہی یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل پریشان ہو رہے ہیں دوسری پریشانی کی وجہ ان کی یہ بھی ہے کہ جو اکنامک انڈیکیٹر ہے پاکستان کے جو گورنرس ہے شباز شریف صاحب کی وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہی اور مریم نواز صاحبہ نے وجہ سے ہم نے کہا کہ اعلانیہ مخالفت شروع کر دیا شباز شریف حکومت کی ابھی پیٹرولیم پرائیسز کو ہی صرف دیکھ لیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائیسز کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہیں اس وقت امریکی جو پیٹرولیم مارکیٹ ہے اس میں بھی اور جو برنٹ کروڈ آئل کی پرائیس ہے وہ کوئی ستاسی رپے سے لے کے نائنٹی تری ستاسی ڈالر سے لے کے نائنٹی تری ڈالر فی بیرل ہے جو اگر ہم مارچ اپریل سے اس کا موازنہ کریں جب یہ تحریکی ادم اعتماد آئی اور عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت تک اس وقت یہ پرائیسز جو ہیں وہ مارچ میں دس مارچ کے قریب یہ ایک سو بیس ڈالر پہ تھی اور پھر اکتیس مارچ کو یہ کم ہو کر تقریباً ایک سو دو ایک سو تین ڈالر فی بیرل پہ تھی لیکن یہی قیمت اس وقت جو ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ کم ہو کر جو ہے وہ نائنٹی تری ڈالر پہ آئی ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں پیٹرولیم جو پرائیسز تھی وہ پیٹرول کی قیمت ایک سو باون اور ڈیزل کی قیمت ایک سو سنتالیس روپہ لیٹر تھی اب اس وقت جو جب پیٹرولیم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایک سو دو سے ایک سو بیس ڈالر فی بیرل پہ تھا تو اس وقت پاکستان میں ڈیر سو کے قریب جو ہے فی لیٹر پیٹرولیم پرائیسز کی قیمت تھی ابھی یہ کم ہو کر نائنٹی تھری ایوریج نائنٹی فائف کہلیں اس پہ آیا ہوا ہے لیکن کم ہونے کی بجائے یہ پیٹرول اس وقت پاکستان میں عمران خان کی جو آخری پرائیس تھی اس کی نسبت کو تقریباً اسی سے بیاسی روپے فی لیٹر مہنگا بک رہا ہے اور اسی طرح ڈیزل جو ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور یہ بھی اس وقت جو ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو اس وقت اگر ون فورٹی سیون پہ تھا تو اب ون نائنٹی ون پہ ہے تو تقریباً پنچالیس روپے فی لیٹر اس میں اضافہ ہے تو یہی وہ صورتحال ہے جو آئلنڈ گیس ریبیلٹی آثارٹی ہے جب وزارت پیٹرولیم ہے ان کی کیلکولیشن بھی یہ تھی کہ پیٹرولیم پرائیسز کے اندر دس سے پندر روپے کی کمی کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے لیکن فیننس منسٹری نے پرائیم ایسٹر آفس نے اس میں اضافہ کیا اور جو ابھی قیمت میں کوئی تقریباً پونے سات روپے فی لیٹر اضافہ جو ہے اس کے منظوری دی گئی ہے جس کی بنا پر مریم نواز نے پبلکلی سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ انہوں نے تھا کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی تو یہ پبلکلی انہوں نے اس کی مخالفت کی پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں نواز شریف کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں اور وہ اس میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہرگز نہیں ہونے چاہیے عوام کو رلیف ملنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا تو یہ گورنرز کے ایشو ایکنومک جو ایشوز ہیں یہ مسلسل نواز شریف کی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں کہ ایک طرف پلٹیکلی بیانیاں نہیں بن رہا پی ایم ایل این کا ایم ایل این اور زرداری صاحب اور جی ایو آئی جو ہے کہ یہ مہنگائی مارچ کر کے ہی اور مہنگائی کی وجہ سے ہی گورنرز کے ایشو لے کر جو ہے عمران خان اخلاف انہوں نے لانگ مارچ کی اور حکومت کے خلاف عدم ادمات پیش کی تھی لیکن وہی چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں جس کی بنا کے اوپر یہ مسلسل پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے تیسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کی عملی سیاست یا انتخابی سیاست سے ان کو دور رکھنے کے حوالے سے جو ہے پہلا سٹیپ جو ہے وہ کراچی میں اٹھایا گیا ہے اور کراچی میں عمران خان صاحب ابھی تین حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان میں این اے دو سو سنتیس این اے دو سو انتالیس این اے دو سو چالیس ہے این اے دو سو انتالیس سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو ہے منظور کر لیا گیا ان کے اوپر کوئی اتراز نہیں لگایا گیا لیکن این اے دو سو سنتیس اور این اے دو سو چالیس میں پیپس پارٹی کی جانب سے اتراز کیا گیا اور کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اور جو انہوں نے اپنی جو فنڈنگ کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری چیزیں چھپائیں تھیں الیکشن کمیشنر پاکستان سے تو اس لیے ان کو ڈس آنیس یا نہل قرار دیا جائے یاد رہے کہ اسی سسلے کی ایک درخواست جو ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان میں بھی دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کہ جو گفت لیے اور ان کو بیچا وہ اپنے اساسوں میں ان کو زائر نہیں کیا تو ان کو باسٹرے سٹھ جو آرٹی کر لیں غلط بیانی جھوڑ بولنا بددیانتی کرنا اس کے سمرے میں جو ہے کہ ان کو ناہل قرار دیا جائے وہ بھی ابھی اگلے چند دنوں میں اس کی بھی سمارٹ جو ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کر رہے ہیں پلان یہی ہے کہ ان اگلے ایک سے دو مہینے کے اندر اندر جو ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس ہو یا ممنوع فنڈنگ کیس ہو یا ایف آئی اے کے جو تحقیقات کر رہی ہے جو پی ٹی آئی کی اکاؤنٹس کے حوالے سے ان میں سے کسی ایک کیس کے اندر ان کو سزا دلوائی جا سکے تاکہ جب ان کو سزا ہو جائے تو پھر نواز شریف کی واپسی کے لیے بات چیتکل سلسلہ شروع کیا جائے اور پھر کوئی بارگیننگ کی جائے لیکن عمران خان صاحب ڈٹکے کھڑے ہیں انہوں نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ اس قسم کی کسی ڈیل کا حصانی بنیں گے قانونی راستے اختیار کریں گے ہر حکومتی اقدامات کو چیلنج کریں گے اسی لیے جو پریشانی ہے نون لیگ کی دوسری وہ عدلیہ ہے کہ عدلیہ کو کس طرح سے منیج کیا جائے کیونکہ جتنے بھی ان کی گراؤنڈز نہیں ہوتی کیسز تو بنائے جا رہے ہیں لیکن عالی عدلیہ سے ان کو مصرد کر دیا جاتا ہے یا کال ادم قرار دے دیا جاتا ہے ایسے اقدامات کو شہباز گل کا معاملہ دیکھ لیں تو اس میں بھی حکومتی بکلا جو ہے کہ وہ عدلیہ میں ریکارڈ پیش کرنے سے گریز کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہیں عالی عدلیہ کو کیسے منیج کرنا ہے اس وقت تمام کا تمام سرد درج جو ہے اتحادی حکومت کے لیے وہ عالی عدلیہ ہے کہ اس کو کیسے منیج کرنا ہے اس حصے میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی مدد مانگ رہے ہیں اس حصے میں وہ بار جو سپریم کورٹ بار یہ پاکستان بار ہے اور جو ججز ہیں ان کے اندر ڈویین پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جاری ہے لیٹس سی کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں امکانات کم دکھائی دیتے ہیں کیونکہ پبلک کے اندر جو شعور ہے عوام جس انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس سے لگتا ہی ہے کہ تمام یہ جو حد کنڈے جو ماضی میں استعمال کیے گئے اور بڑی کامیابی سے استعمال ہوئے شاید اب یہ استعمال نہیں ہو سکیں گے یہ بہت زیادہ مشکلات اسٹیبلشمنٹ کو اور پی ڈی ایم کی حکومت کو سامنا کرنا پڑے گی اب تک کے لیے اتنا ہی ہے